اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ہم لوگ آگئے ہیں گریب نواز کی درگاہ شریف میں آج یہ پندرہ رمضان اور آج حسرت امام حسن علیہ السلام کی بلادت کا دین ہے اور جمعہ کا بھی دین ہے دیکھئے کتنا خوبصورت آج کا ماحول ہے اچھا لیے آپ لوگ کا عزیرت کرواتے ہیں اور آپ لوگ بلوگ کو پورا دیکھئے گا آج بہت خوبصورت آپ لوگ کو پورا بلوگ دیکھنے کیلئے ملے گا ایک ایک چیز آپ لوگ کو دکھائیں گے کس طریقہ کا کیا ماحول ہے آج کا تو ابھی شام کے ساڑھے چھے بجھ رہے ہیں اور ہم لوگ آگئے آگئے اور شلتے ہیں اندر کی درکھ میں آج آپ لوگ کو تھوڑا سا بھیڑ باہر دیکھنے کو ملے گا چاروں طرف دیکھئے موسم دیکھئے کتنا خوبصورت ہوا ہے آج کا یہ دیکھئے چاروں طرف سے لوگ بیٹھ چکے ہیں شربت افطار سب بڑھ رہی ہے چلیے اندر کی طرف چل رہے ہیں دیکھتے چلیے آپ لوگ اس طریقے کا ماحول ہے دو نظر چلو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو مجید دیکھ رہی ہے سا جانے مجید ہے اس کے اندر بھی افطار ملے شاید سے جلدی چلو دیکھئے لوگ یہ ہے دو نمبر گیٹ کے سامنے کا یہ دیکھئے دو نمبر گیٹ کے سامنے کا یہ ماحول ہے دیکھئے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے افطار لے کے ابھی تم لوگ اندر چل رہے ہیں اس لئے آپ لوگ دکھاتے ہوئے چل رہے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے آپ لوگ پورا بلوگ دیکھئے گا آج آپ لوگ چاروں طرف گھوم کے پورا دکھائیں گے کس طریقے کا کیا ماحول ہوتا ہے کس طرف کا ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے آپ لوگ اور پورا دیکھئے گا بلوگ بہت مزا آئے گا اس کا بلوگ میں آپ لوگ کو اور دیکھئے ہم لوگ اندر کی طرف آگئے ایک نمبر گیٹ کے پاس میں دیکھئے یہاں دیکھئے یہ دیکھئے روشنی کی دعا ہونے والی اور سب لوگ کھڑے ہو چکے ہیں دیکھئے چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہیں تو آپ لوگ بلوگ کو پورا دیکھئے گا اور آج آپ لوگ پورا اس کے بعد روشنی کے بعد آپ لوگ لے چلیں گے دکھائیں گے باہر کا پورا کہاں پہ کس طریقے کا ماحول ہوتا ہے افتار کا تو لوگ کو پورا دیکھئے گا اور آپ لوگ بھی روشنی کی دعا میں سامل ہو جائیے روشنی کی دعا کے بعد ملے چلتے آپ لوگ کو موسیقی 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 اور آپ لوگ دیکھئے ابھی کس طریقے کا ماحول ہے پورا آج بھیل بڑھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ایک نمبر گیٹ ہے گریب نواز کے درگاہ شرپ میں اندر جانے کا اور اس کے سامنے کا یہ ماحول ہے تو دیکھئے اجمعے کے دین ہے کہ ماحول ہے بھیل بڑھ پور اچھے طریقے سے اور آپ لوگ کے لئے چلتے ہیں اب نظارہ کراتے ہیں یہاں سے آپ کو کہاں پہ کس طریقے کا ماحول ہے تو آپ لوگ بلوک کو پورا دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ میرا حوصلہ تھوڑا سا بڑھے تاکہ آپ لوگ کو ڈیلی بلوک دیکھنے کے لئے ملیں تو دیکھئے اب ہم لوگ لے چلتے ہیں دو نمبر گیٹ کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں اور ادھر کبھی دکھاتے ہیں اور آگے کبھی پورا نظارہ آپ لوگ کو کریں گے کہ پوری درگاہ شرپ میں کس طریقے کا ماحول ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ دو نمبر گیٹ کے سامنے کا ماحول ہے دیکھئے یہ دو نمبر گیٹ ہے اگر اپنے آس کی درگاہ شرپ میں در جانے کا یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ جنتی دروازی کے پاس کہ سامنے شہ جانے مسجد ہے یہ دیکھئے دونوں طرف پر لوگ بیٹھے ہوئے ہر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ بیٹھے اور افتار رکھا ہوا نہ ہو افتار ہے اور شربت ابھی بھی بٹھی رہا ہے یہاں گریب نواز کے درگاہ میں پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں رہے جس کے افتار نہیں ملے دیکھئے جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں بھی سب افتار لے کے بیٹھے ہوئے چلیئے باہر کا پورک ادھر کا نظرہ کراتے ہیں ادھر میں دیکھتے ہیں کس طریقہ کے کیا ماحول ہے دیکھئے پورا آپ یہ دیکھئے جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے افتار لے کے بیٹھے ہوئے دیکھئے سب کو ملا ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تو یہاں بھی سب افتار لے کے بیٹھے ہوئے سب کوئی بھی جاتا ہے تو بہت عجت سے بلاتے بھی آجاؤ افتار کر لو یہ دیکھئے ادھر بھی دیکھئے اور چلیئے ادھر سے مندر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ادھر کا کیا نظرہ ہے یہ دیکھئے یہاں بھی دیکھئے لوگ افتار کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گریب ناز کے بارگاہ میں روز کتنے لوگ افتار کرتے ہوں گے دیکھئے ادھر کا بھی دیکھئے یہ دیکھئے جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں پوری افتار کا انتظام ہے یہ دیکھئے ایک نمبر گیٹ کے پیچھے کا ہے یہ دیکھئے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے افتار لے کے یہ دیکھئے گریب نواز کے بارگاہ کا خوش عزت منظر ہے یہ دیکھئے ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کے پاس افتار ہے اور یہ دیکھئے ہم لوگ اندر کی طرف جا رہے ہیں وہ ادھر سے بھی ماحول دکھاتے ہوئے چلتے ہیں آپ کو دیکھئے ادھر دیکھئے ادھر بھی سب لوگ افتار لے کے بیٹھے اور ابھی بھی یہاں بٹ رہی ہے افتار دیکھئے اور یہ دیکھئے ہم لوگ جہاں بیٹھے تھے اب میں آپ لوگ کو پورا نظرہ کراتی ہوں اب میں اپنے جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں اور افتار کرنے کے بعد میں پھر سے آپ لوگ کو پورا ماحول دکھاؤں گی کہ کیسا کیا ہے تو لوگ کو پورا دیکھئے گا آپ لوگ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیسیے گا تاکہ میرا حوصلہ بڑھا رہے اور آپ لوگ کو روز کا بلوگ دیکھنے کے لئے ملے چلی اب افتار کرنے کے بعد میں ملتے ہیں اور یہ ایک نمبر گیٹ کے آپ لوگ زیارت کراتے ہیں مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور آپ لوگ زیارت کر لیجئے دیکھئے کتنا خوبصورت ماحول ہے اور یہ گریب نواز جانے کا مہین دروازہ ہے آپ لوگ بھی زیارت کر لیجئے چلیے آپ لوگ دو نمبر گیٹ کی طرف کی زیارت کرا دیتے ہیں ادھر بھی دیکھ لیجئے اور ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کی طرف گھر جانے کے لئے نکل رہے ہیں تو آپ لوگ زیارت کراتے ہوئے نکلتے ہیں تو دیکھئے بھی میں کس طریقے دروازہ سے ہم لوگ نکلیں گے باہر اور یہاں سے سامنے بلند دروازہ کے پاس نکلیں گے ہم لوگ وہاں کبھی دکھاتے ہیں آپ لوگ کو ماحول اور دیکھتے ہوئے چلیے آپ لوگ کو اور دیکھئے در کے کیا نظر رہا ہے ہم لوگ باہر نکلیں گے بلندروازہ کے پاس میں دیکھئے آپ لوگ اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھا رہے آگے بھی بلوگ دیکھنے کیلئے ملے کیونکہ اگر میرا بلوگ کا نہیں چلے گا تو مجھے چینل کو بند کرنا پڑے گا تو آپ لوگ پلیز تھوڑا سا سپورٹ کر دیجئے اور میرا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ آپ لوگ کے لئے ایسے ہی دل سے بلوگ روز کا گریب ناس کی درگا شریف کا بناتے رہے آپ لوگوں کے لئے اور یہ ہم لوگ بلند دروازے کی طرف جا رہے ہیں دیکھئے آپ لوگ وہاں سے بھی نظرہ کرواتے ہیں پر آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ آگئے بلند دروازے کے پاس میں دیکھیں یہاں سے گمہ شریف دیکھ رہا تھا اور دیکھیں باہر کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھیں بلند دروازے کے پاس ہم لوگ آگئے ہیں تو بلوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں ویڈیو پہ شیئر کر دیجئے